بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بہت سائی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اس کو اس کا مزاج بلگمی ہے سعداوی ہے سفراوی ہے موسم سردی ہے گرمی ہے وقوت صحت منع یا لاغر کمزور ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حکیم طبع ایونانی جو ہے یا طبع اسلامی جو ہے حکیم بہت ساری دعوان کو کارٹ بھی دیتا ہے بہت سارے بدل دیتا ہے تو وقت کے اعتبارتیں انساب تعلیم کی ضرورت میں بدلتی رہتی ہیں دور کیوں جائے دیو بان کا دیکھ لیئے معاملہ دیو بان کے صرف تیرہ سو بارہ سو پچاسی سے تیرہ سو تک پندرہ سال کی تاریخ اٹھا کر دیں پانچ مردہ نساب تعلیم بدلہ ہے نساب بدلہ ہے اٹھا کر دیں اور تیرہ سا نووے میں پھر بہت بڑی تبدیلی دیو بان کے ساب میں ہوئی دیکھیں تاریخ تو مسلمانوں کا علم تھا دنیا میں کس سے کہا نہیں ہے من غرط اس کا نام تاریخ تھا تاریخ کو ایک علم اور فن بنائے مسلمانوں نے کیونکہ سب سے پہلے تاریخ مدومن کرنے والے محدثین تھے امام مخاری امام ترمزی اور ایسے محدثین تاریخ ابن کسیر جو ہے حالی بدلہ بن نہایہ بہت بڑے محدث تھے تبری محدث تھے تو جس طرح محدثین حدیث میں احتیاط کرتے تھے ایک ایک گلافز کی قصت سنا اس طرح تاریخ میں بھی احتیاط تھے گری پڑی باتیں نہیں لیتے تھے تاریخ ہماروں پڑھیں نہیں جاتی جو ہمارا علم تھا اور تاریخ کے بغر آدمی کچھ اگلا قدم اٹھائی نہیں سکتا ہمارے ڈاکٹر محمود عام غازی رحمت علیہ فرما کرتے تھے کہ تاریخ قوموں کا حفظہ ہے ایک آدم کا حفظہ کھم ہو جائے اس کی جگہ پاگر کھانا ہوتی ہے اس طرح جو قوم تاریخ کو مل جائے اپنی تو وہ قوم کہا جائے گی ربتی تاریخ سے باقی نہیں رہا یعنی ہمارے ہاں ہے تک کے سیرت تک نہیں پڑھا جاتی ہے بڑے بلنگ دعبے آج ہم کرنے لگے ہیں کہاں سیرت پڑھا جاتی ہے وہ اس زمن میں آ جائے احادیث اور تفسیر کے زمن میں جو آ جائے خلفہ راشدین کی تاریخ نے پڑھا جاتی اس کے بغر اسلام کے صحیح صورت اور نقشہ ہی سامنے نہیں آتا ہے خلفہ راشدین کے دور کے بغر اگر ان مولیوں کو جمع کروں میں اور کہوں گا ٹھیک ہے تیس سال ہیں دورے خلفہ راشدین کے چار خلفہ ہیں تقسیم کر دو کتنے سال کتنے مہرے کس کس کرے یہ اکثر فیل ہو جائیں گے تو تاریخ بھی نہیں پڑھا جاتی ہے تو دیوبان میں مارک کر رہا دیوبان میں تیرہ سنویہ سیندہ صرف یہ ہے کہ بھارت کی پوری تاریخ سلطان محمد غزنبی سے لے کر انیس سو سنتالیس تک کی تاریخ پڑھا جاتی ہے پھر جزرط و عرب کی تاریخ پڑھا جاتی ہے عالم اسلام کی تاریخ پڑھا جاتی ہے دیوبان میں دستور ہند بڑھا جاتا ہے انگریزی بھی ایک اختیاری مضمون طور پڑھا جاتی ہے جدید فلسفیان سائنس جنرل سائنس پڑھا جاتی ہے پتہ نہیں میرے خالت ہے بنگلہ دیش پاکستان اور گجرات اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو نصاب کو نام پر جمعہ تاریخ کر دینا یہ بالکل غلط ہے ہر جور کے تقاضوں کا سعود افریقہ وہاں بھی یہی حال ہے بھائی تم جہاں سے پڑھ کر آئے وہ اس ملک کے حالات تعلق ہے افریقہ میں ضرورت ہے کہ افریقے ممالک کی تاریخ پڑھا جائیں دور صحابہ سے لے کر کس طرح یہ افریقی پورا مسلم ملک کیسے بن گئی ہے اور گجتہ دیر سو سال پہلے یورپ نے ڈاکہ ڈالا اور ہم سے چھین لیا ہمارا مطا ہے گم گجتہ ہے یہ یورپ یہ افریقہ یہ چھین لیا تو وہاں افریقہ کی تاریخ پڑھا ہو یہاں پر انگلائن میں بس جو جس مدر سے پڑھ کر آئے وہ ہی پڑھا رہا ہے بھائی تمہارا جو مدر تھا وہاں کتنا کامیاب ہے جو یہاں پر مین و ان تم پڑھا رہے ہو یہاں ضرورت ہے یورپ کی اقوام کیا ہے ان کی مزاز و نفسیات کیا ہے یورپ دیکھیں یہ ڈاکووں کا ملک رہا ہے پورا یورپ جب حیسائیت یہاں پر آئی تو وہ بھی ایک منظم ادارہ بن گئی اور کنٹرول کر لیا رومانہمپار کا جو خاصیت تھی ان کی وہ یہ تھی کہ منظم شوقت کے ادارے منظم ادارے پھر پاپاییت نے وہ ساری اختیار کر کے سارے سلاتین کو اپنے کتابے کر لیا یورپ میں اسپین کی تاریخ پڑھا جانی چاہیے کس طرح مسلمانوں نے یہ کیا کس طرح ان کو نکالا گیا یورپ کیا ہے ان کے مزاز و نفسیات کیا ہے یا کالال اومام ہے ہم سے پہلے بہت ساری قوم یہاں پر آئی وجود کھو بیٹھی رال ملکہ ختم ہو گئی امریکہ میں بھی اور یہاں بھی لیکن ہم وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں منطقیق فلسفہ کی اور وہ قصص و کہانی والی کتابیں پڑھا رہے ہیں تو نساب تعلیم میں ہر دور کی اور ہر علاقے کی ضرورتوں کا لحاظ بر رکھا جائے جس طرح دیوبان میں رکھا گیا ہے دیوبان کی صحیح تبا کا کرنے والے یہ اگر مدر سے دیوبان کی تبا کرتے ہیں انگلینڈ کے تو یہ ساری یورپ پڑھاتے ہی ہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ دور زوال میں جو چیز ہمارے گلے پڑ گئی ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی مولانا ابو حسن مدیو رحمت اللہ ہے مفقر اسلام جن کے والد واقعتاً اسلامی دور کے سب سے بڑے مورک تھے نزت الخواتین کے نام پر آٹھ جلدوں میں ہندوستان کے علماء فقہ شورا عدبہ سب کی تاریخ لکھی آٹھ جلدوں میں انہوں نے اگر تھے چھوٹا سی رسال ہے نظام تعلیم پر لیکن وہ ہے نا درجہ کو کزم بند کر دیا انہوں نے سام لکھا ہے کہ ہندوستان کی نظام تعلیم میں قرآن تک وہ یہ ہے انہیں کیا قرآن پڑھاتے ہیں جلالین جس کے الفاظ قرآن کے برابر وہ لفظی ترجمہ ہے اور بزاوی وہ آر سے آر سو سال پہلے کی ضرورت تھی اس دور کے بس منظر میں آپ کیوں لکھی بزاوی اس لئے لکھی کہ موت ازلہ کا ایک عقلی فتنہ تھا وہ ہاوی ہو رہا تھا ہر جگہ بلکہ امام ابن طعمیر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ معاف نہیں کرے گا امام رشید کو جس نے یونان علم کو سب سے بہلے ترجمہ کیا اور ملیت پر لاد دیا تو یہ لوگ دو سا سال تک ابباس اس لن پر ہاوی رہے موت ازلہ صحابہ قلم و صحیف تھے یعنی سیپیس تعدار گورنر یہ بھی تھے اور بڑے اہل کلم بھی یہ تھے بڑی صحبتیں چھلی بڑی مہدشین کو امام احمد بن حمل جیسے لوگوں کو تو مہارس کر رہا تھا کہ خارجی جو چیز آتی ہیں وہ اصل دین کو نفطان پہنچاتی ہیں لیکن علماء نے اپنے کام جاری رکھا یہاں تک کہ موت ازلہ کا آج کو نام بھی وجود ہی ختم ہو گیا یونان علم آئے یونان علم کیا تھے آپ شروع کتابیں پڑھ کے دیکھیں جس طرح انگریزی کے بارے میں شروع کہ ہمارا علماء نے کہا تھا منفی حالت کے اظہار کیا تھا یہ یونان علم کے بارے میں یہ بہت سے ملتی ہے افقہ میں کہ منتی فضلی کی اور آکھ سے اسنجا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے اور جو لوگ اس میں مشکول ہوتے تھے ان کو صحیح مسلمان نہیں سمجھا تھا ایک کنارے والے اسلام کے دائرے سے کنارے والے لوگ سمجھ جاتے تھے حتی کہ ابن سینہ فاربی کو بھی وقہ مسلمان نہیں سمجھتا تھا لیکن اس کے بعد امام غزالی رحمتہ نے دیکھا کہ بہت سارے نئی نسل کے ذہنوں کو یونان علم متاثر کر رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام اور ایمانیات پر اشکالات کرنے لگے ہیں قرآن و سنت پر اشکالات کرنے لگے ہیں تو امام غزالی رحمتہ لینے ہیں نصابت میں تاخل نہیں تھی وہ زمانے میں انہوں نے اپنے طور پر دو تین سال لگا کر پڑھا اور مقاصد الفلسفہ کتاب لکھی دنیا نے تسلیم کیا غزالی سے بڑھ کر کوئی فلسفہ کو جاننے والے نہیں وہ کتاب اس درجے کی ہے اس کے بعد پھر فلسفہ کے پرقش اڑا دیئے تحفت الفراز فلکہ یہ کتنی بہت دیا کمزور بنیاد ہیں فلسفہ کی موٹی موٹی جو اسطلحہ اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑے علم والے لوگ ہوں گئی ہیں فلسفہ ہمیشہ شیعوں کا احتیار رہا ہے اخوان اسطلحہ جو رسال ہیں جو لکھے گئے تھے ان کرمتی جو ابھی ملک شام میں خون باہر ہے سننیوں کا وہ کیا تھے یہ فلسفہ وہاں سے چلا ہے ان کا احتیار رہائی ہے امام غزالی رحمت اللہ نے ضرورت کے تحت میں داخل کیا کہ تاکہ ان لوگ وہ لوگ جو فلسفہ سے متاثر ہیں یونکہ ان کا ان کو رد کیا جا سکے ان کو جواب دیا جا سکے ان کو سمجھا جا سکے تو ہر دور میں اسلام پر جو جو علوم اور جو افقار و نظریت حملہ آور ہوئے اس کا جواب اسی راستے سے دینا پڑا دیکھیں حضرت مجددل ساندی رحمت اللہ ان کا اصل نشانہ تو یہ تھا نا فلسفہ اور منطق یونانی علوم لیکن ان کی ساری کتابیں یونانی علوم سے بھری پڑی ہیں یونانی علوم میں اگر پوری بصیرت منطق فلسفہ بنا ان کتاب پڑھنے سکتے آپ کیونکہ اقلی علوم کا جواب تو اقلی علوم سے دیا جائے گا نا تو ہی محصر ہوگا مولانا کاسیم نانیو ترحمت اللہ ان کی کتابیں کوئی سمجھ دیں سکتا جب تک پورا بصیرت نہ ہو انانی علوم پر منطق فلسفہ پر حالانکہ اس کے جواب کے لئے انہوں نے جواب دیا اس کا تو اسی طرح آج کا علماء کو چاہیے تھا کہ وہ آج کے علوم حاصل کرتے ہیں بصیرت کے ساتھ مغربی افقار و نظریات کا جازہ لیتے ہیں ہاں ہمارے بعض علماء نام لے لیتے ہیں یہ کارمارش کا نام لے لیتے ہیں فرائٹ کا بعض جو بنیادیں یہاں کی علم و عرفکار کی مغرب نظریات کی تو ان کا نام لیکن یہ ستھی حضرت مولا علی میں اور حمد اللہ علیہ و نیائے بہت ہی عجیب جملہ فرمایا تھا کہ ستھی واقفیت آدم میں واقفیت سے زیادہ خطرناف ہوتی ہے چاہیے تھا ہم گہرہ مطالعہ ان کا کرتے ہیں ان کے مفقرین کا ان کے نظریات دینے والوں کا اور اس کو ارد کرتے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ہم ان کے زبانوں میں مہارت تام محاصل کرتے اور مہارت جب ان کے زبانوں ہو جائے گی تو پھر ہم جواب دے سکیں گے اور سارا علماء علماء کا ایک طبقہ تو ہوتا ہے ہم ہزار میں دو عالم تو ایسے بنتے ضرورت ہے آج بھی ضرورت ہے ایسے لوگ پیدا نہیں کر رہے ہم لوگ آخری دور میں ڈاکٹر حمدللہ تھے جنہوں نے بہت کام اس پر کیا اور سب سے زیادہ ڈاکٹر محمد وغازی نے کیا ان کو پہنے تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مغربی افتار و نظریات کا مغرب علوم و فلسفوں کا بھی مطالعہ کریں ہم کا مطلب ہے ہر مولی کے لئے ضروری نہیں ہے ہزار میں ایک تو کریں اور ہم اس کے جواب دینے قابل بن سکے آج ہماری ساری نسلیں ان سے متاثر ہیں وہ تو مولی کے بات سننے ہی چاہتی اس لئے کہ مولی کی زبان الگ ہے ان کی زبان الگ ہے ان کی اسطلاحات الگ ہے مولی کی اسطلاحات الگ ہے ان کا اسلوب الگ ہے ان کا اسلوب الگ ہے بھئی وہ اسلوب بھی حاصل کرنا پڑے گا ہر دور میں کیا علماء نے یونانی علم آئے اس طرح داکہ ان کا اسلوب کو سمجھ کر اسی راستے سے جواب دیا جا سکے تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جب تک ہماری جو جدید نسل ہے ان کا اسلام کا انہی کا بتایا ہوا ہے مستشرکین کا جو زہر انہوں نے بھرائے اس میں انہی سے متاثر ہیں تو جب تک ان کا موسیر جواب ہم نہیں دیں گے اور اب تو الحمدللہ اتنے چیزیں آگئی ہیں عرب اور جمع علماء نے اتنا کام کر لیا ہے ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس تخصص کے شعبے مثلا گجرات کے دو سلے ہیں سورت اور بھروچہ درجن و دارول میں بھائی ایک جگہ مثلا ڈاوے لے آپ تخصص فی الحدیث رکھیں وہاں پر دنیا جہاں میں جہاں لائق ترین فائق ترین افساد میں لوگ کو لائیں اور تین سال کا کہ حدیث میں تخصص کسی جگہ آپ عدب پر تخصص کریں کسی جگہ تفسیر پر کریں کسی جگہ صحافت پر کریں تو مختلف علم پر کچھ کام کا لوگ تو پیدا ہوں وہی رسمی معلومی کہ سارے لوگ ہم نے پڑھا دیا آتا کچھ نہیں ضرورت ہے نساب تعلیم کو ایسا بنا جائے کہ ہمارے ایک ایک عالم سائقوں ہزاروں پر بھاری ہوں آج کی زبان میں اسلوب میں بات کر سکے اور جواب دے سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ